اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ آمان میں رکھیں فوڈی سریٹی میں آج ایک بہت ہی مزدار پریسپی مکہی کی روٹی کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں جس میں تھوڑی سی ٹیکنک کے ساتھ اس کو تیار کیا جاتا ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو اس کو ویڈیو کے اندر سمجھایا ہے ان تمام ٹپس کو آپ فالو کریں تو یہ روٹی بہت مزدار تیار ہوگی اور ساکھ کے ساتھ اس کو کھایا جاتا ہے اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینز کیا ہیں میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے جلتے ہیں مکہی کی روٹی اور مکہی کے لڈو کے انگریڈینز کے طرف مکہی کی روٹی بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس مکہی کا آٹا ہے جو کہ 500 گرام ہے یعنی 10 کلو اس میں ہم نیم گرم پانی سے اس کو میں گونڈوں گی یہ پانی میں نے نیم گرم کر لیا ہے اور اس میں صرف ہم کوٹیٹی سپونجا ہے وہ نمک ٹھلیں گے آٹا جو ہمارے پاس ہے اس کو ایک بڑے بلتن میں ڈال لیں گے یہ سارا آٹا ہاپ ٹھل سپونجا ہمارے پاس نمک تھا یہ نمک اس کے اندر مکس کر لیں گے پہلے اچھی طرح سے اس میں اب نیم گرم پانی کے ساتھ اس آٹے کو میں گونوں گی سے اس میں سے ہم تھوڑا تھوڑا پانی کو نیم گرم ڈالیں گے اور اس آٹے کو اچھی طرح سے اس کو مسل مسل کے ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس کو گون لیں گے ہاتھ کی ہتیلی کی مدد سے آٹے کو بہت اچھی طرح سے اس طرح سے اس کو ہاتھوں سے اچھ طرح سے اس کو مسلیں گے موسیقی 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 یہاں سے ہم اس کا ایک ایک پیڑا جو ہے وہ آٹے کا بنائیں گے اس طرح سے آٹے کا پیڑا بنانے کے بعد اس کو ہم گلی روٹی کے اوپر رکھیں گے اور ہاتھوں کے مدد سے اس کو پھیلالیں گے تاکہ یہ بلکل روٹی کی شیپ میں آ جائے روٹی کو ہاتھوں سے پھیلال لیا ہے اب اس کو تبے پر ڈالتے ہیں تھوڑا سے اس کے اوپر آئی لگائیں گے اور اس کی سائٹ چینج کر دیں گے ہلکی آنچ پر اس کو سیکھیں گے زیادہ تیز آنچ اس کی نہیں رکھیں گے یہ بہت آہستہ آہستہ اور آرام سے روٹی کے تیار ہوتی ہے بہت تیزی میں اس کی آنچ تیز کریں گے تو یہ جنہ شروع ہو جائے گی دونوں طرف سے مکہی کی روٹی بہت اچھی طرح سے سیکھ چکی ہے بہت خوبصورت اس پر گولڈن سا لائٹ کلر آگیا ہے مکہی کی روٹی جب ایک طرف سے گولڈن ہونا شروع ہو جائے تو اس پر آئی لگا دیں گے اس کو ہلکی آنچ پر سیکھیں گے آم آٹے کی روٹی کی طرح اس میں جو ہے وہ اس کو تیزے سے نہیں سیکھنا پیشنس کے ساتھ اس کو سیکھیں گے اگر اس کو ہم نے کچھ روٹی کو پلٹ گیا تو یہ ٹوٹ جائے گی اس کو سیکھنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس لئے اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں مکہی کی تمام روٹی تیار کر لی ہیں تقریباً پانچ سے چھ روٹیاں اس میں جو ہے وہ تیار ہو چکی ہیں اب ہم ایسا کریں گے کہ اس کا لڑو بنانے کے لیے گرم گرم روٹی کے اوپر جو ہے یہاں پر ہمارے پاس مکھن بھی ہے اور یہ پیسی ہوئی چینی ہے جو میں نے ایک کپلی ہے اور آئیل اگر آپ کو مکھن جو ہے وہ پسند ہے تو اس میں مکھن ڈالیں دیسی گھی بھی ڈالا جا سکتا ہے اور آئیل جو ہے وہ بھی اسمال کیا جا سکتا ہے یہ آپ کی اپنی چوائز ہے روٹی کے پیس توڑیں گے ہے بہت چھوٹے چھوٹے جو ہے ہم اس کے چھوٹے کر لیں گے بہت چھوٹے چھوٹے سے اسے کبھی بارک چھوٹے سے اسے جتنا اس کو بارک کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمارے پاس یہ پفشی ہوئی چینی ہے یہ ایک کپ ہے اس میں سے ادھر کپ چینی ڈالوں گے اگر آپ دانے دا چینی لیں گے تو وہ اس کے اندر صحیح طرح سے مکس نہیں ہوگی مکھن ڈالنا چاہیے تو مکھن ڈالیں میں اس میں آئل کا استعمال کر رہی ہوں اس میں ہم دو سے تین ٹیبل سپون جو ہے وہ آئل ڈالیں گے اب اس کو ہاتھوں سے بہت اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں ڈوٹی کو بہت اچھی طرح سے چینی کے ساتھ اور آئل کے ساتھ اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اور یہ بہت ہی اس کا جو ہے وہ اچھا اس کا یہ تیار ہو چکا ہے اب میں ایسے کریں گے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا اس کو اٹھائیں گے اور ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت اچھی طرح سے اس کو دبا دبا کر اس کے لڈو بنا لیں گے یہ کھانے میں بہت ہی مزہدار لگتے ہیں اور خاص طور پر چونکہ یہ میری امی جو ہے وہ اس کو تیار کرتی تھی اور ہمیں بہت پسند تھے اس لیے یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے مکہی کی روٹی بلکل تیار ہیں بہت ہی مزہدار اور بہت ہی لزیز یہ روٹی تیار ہوتی ہیں جنہیں ساتھ کے ساتھ بھی کھایا جاتا ہے اس میں صرف چند ایک ٹپس کا اگر آپ خیال رکھیں کہ حدیلی کی مدد سے نیم کرم پانی سے اگر آپ اس کو گوندیں گے تو آٹا بہت اچھا جو ہے وہ گون جائے گا اور سیکھتے ہوئے بھی آپ نے اس کو جدبازی نہیں کرنی پیشنس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو سیکھنا ہے اگر آپ کچھ روٹی جو ہے وہ پلٹ دیں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی اس کے علاوہ اس کے جو لٹو ہیں یہ بھی بہت ہی مزہدار لگتے ہیں کھانے میں اور بہت لزیز لگتے ہیں میری یہ ریسی بھی آپ کو پسند آئے تو میری چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیل ایک آئیکن کو ضرور پریس کریں اور کے اپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے